مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ہم آپ کو اس خبر کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ خبر افوا ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے اس حوالے سے مفتی شہاب الدین صاحب کی طرف سے مختلف سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر یہ بات کلیر کر دی گئی ہے کہ مفتی صاحب بخیر و آفیت ہیں اور آج بارہ فروری کو شام تک وہ چغلزئی میں ورسہ کروڑ پر ایک تقریب میں بخیر و آفیت موجود ہیں واضح رہے کہ مفتی محمد شہاب الدین پوپلزئی صاحب مفقر ختم نبوت ہیں اور وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صوبائی امیر بھی ہیں اس کے حوالے سے ان کی ایک اور شہرت بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد قاسم علی خان جو کہ ایک تاریخی یادگار ہے پشاور کے کے سوخانی کی ان کے خطیب بھی ہیں اور خیبر پختون خواہ میں چاند دیکھنے کے حوالے سے عید الفطر اور عید العزہ اور رمزان نبارک کے چاند دیکھنے اور شہادتوں کی بنیاد پر چاند کا اعلان کرنے کے حوالے سے ان کی ایک الک سے وجہ شہرت بھی ہے اور اس لیے انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ سارے دنیا میں ان کی ایک الک سے پہچان ہے ان کی خیریت کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ مفتی سے بلکل ٹک ٹاک تھے اور اسے حج اکھ ٹک ٹاک تھے جو جلسے بیانوں کو اس دل تک مفتی فرزہ اس سے زے کرے بلکل خیریت سے رہے شکمدہ سے سوا کے انشاء سلام علیکم ورحمت اللہ